بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خلیفہ حرون الرشید عباسی خاندان کا پانچوں خلیفہ تھا عباسیوں نے طویل عرصے تک اسلامی دنیا پر حکومت کی لیکن ان میں سے شہرت صرف حرون الرشید کو نصیب ہوئی حرون الرشید کے دور میں ایک بار بہت بڑا کہت پڑ گیا اس قہد کے سراز سمرکند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے حرون الرشید نے اس قہد سے نبٹنے کے لیے تمام تدبیر ازمالی اس نے گلے کے گدام کھول دیے ٹیکس معاف کر دیے پوری سلطنت میں سرکاری لنگر کھانے قائم کر دیے اور تمام امراء اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے موبیلائز کر دیا لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہوئے ایک رات حرون الرشید شدید ٹینشن میں تھا اسے نید نہیں آ رہی تھی ٹینشن کے اس عالم میں اس نے اپنے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد کو طلب کیا یحییٰ بن خالد حرون الرشید کا استاد بھی تھا اس نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت ہی تھی حرون الرشید نے یحییٰ خالد سے کہا استاد محترم آپ مجھے کوئی ایسی کہانی کوئی ایسی داستان سنائیں جسے سن کر مجھے قرار آ جائیں یحییٰ بن خالد مسکرائیا اور عرض کیا بادشاہ سلامت میں نے اللہ کی کسی نبی کی حیاتِ تہبہ میں ایک داستان پڑھ ہی تھی یہ داستان مقدر قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے آپ اگر اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دوہرات ہوں بادشاہ نے بیچینی سے فرمایا یا استاد فوراں فرمائیے میری جان ہلک میں اٹک رہی ہے یحییٰ خالد نے عرض کیا کسی جنگل میں ایک بندریہ سفر کے لیے روانہ ہونے لگی اس کا ایک بچہ تھا وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں میری خواہش ہے آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمہ لے لے شیر نے ہامی بھر لی بندریہ نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا شیر نے بچہ اپنے کندے پر بٹھا لیا بندریہ سفر پر روانہ ہو گئی اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو کندے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روز مرا کے کام کرتا رہتا ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے ڈائی لگائی شیر کے قریب پہنچی بندریہ کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گھوم ہو گئی شیر جنگل میں بھاگا دوڑا لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سا کا یحیی خالد رکا اس نے سانس لیا اور خلیفہ حرون الرشید سے ارز کیا بادشا سلامت چند دن بعد بندریہ واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا شیر نے شرمن گی سے جواب دیا تمہارا بچہ تو چیل لے گئی ہے بندریہ کو گصہ آگیا اور اس نے چلا کر کہا تم کیسے بادشاہ ہو تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکے تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلا ہوگے شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا میں زمین کا بادشاہ ہوں اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں سے روک لیتا لیکن یافت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی یافتیں صرف اور صرف آسمان والا روک سکتا ہے یہ کہانی سنانے کے بعد یہیہ بن خالد نے حرون الرشید سے ارض کیا بادشاہ سلامت کہت کہ یافت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے یہ آسمان کا عذاب ہے اسے صرف اور صرف اللہ روک سکتا ہے چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنے فقیر بنے یافت رک جائے گی دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں آسمانی مسئیبتیں اور زمین یافتیں آسمانی ضروری ہوتا ہے جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کو متحد ہونا وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے یحیی بن خالد نے حرون الرشید کو کہا تھا بادشاہ سلامت آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے چنانچہ آپ فقیر بن جائیں اللہ کے حضور گر جائیے اس سے توبہ کیجئے اس سے مدد مانگئے دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتے اور جائے نماز میں ہوتا ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے سات سمندر پار تو جا سکتے ہیں لیکن ماتے اور جائے نماز کے درمیان مجود چند انچ کا فاصلہ تہہ نہیں کر سکتے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں جزا اللہ اللہ حافظ